طلاق ہونے کے بعد عورت کو چار مہینے کے بعد شادی کر لینا چاہیے اس چار مہینے دستی اسلام نے ایسے ہی نہیں دیا ایک سشتہ میں اسلام کا اگر اسلام کو نفصان پہنچانے کے لیے کوئی آگر فیصلہ دے رہا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو اب آپ دو طرفہ بات کروا آپ کو لگ رہا ہے سپریم کورٹ نے کہا اسلام کو میں نے یہ نہیں کہا جو لوگ خوش ہو رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں بہت جندا باڑی زبرہ مالا مالا پہ کیا کریں میری میری ڈیبیٹس میں کوئی پرسنل کسی کو اوپر آج کی ایک اور ویڈیو ہونے والے ووٹی شامدت کی آج بھی ٹویڈو میں اینکر عشوک سیب آستاؤں نے اسلامی سکولر فور ڈیبیٹ میں سسطہ رہ دھویا ہے کہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو آنان آنے والا ہے کیونکہ اسلامی سکولر ڈیبیٹ کے دوران پی ام موتی بر کچھ نیجی تی بڑھنی کر دیتا ہے اسی باب میں اینکر بہت پیس نہ دو ساتھ ہے کہ اس کو ڈیبیٹ میں بیچتی کے ساتھ بھزائے دیتا ہے تو ویڈیو آج کی بڑی مزدار رہنے والے تو آپ یہ پھلی سیبیو پہ انتر ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارا چینل پہلی بار آئے تو میرے کو لائک سستر کمنٹ سنو لوں دیجی یہ شروع کرتے ہیں خان اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں آشک بھائی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے آرٹیکل ون ٹونٹی فائب کا اس میں ہندوستان کی سارے مذہب کے سارے لوگوں کی ساری محلاؤں کے لیے وہ فیصلہ آئے خالی مسلمانوں کے لیے بھی بات یہ ہے کہ مسلم محلہ جو ہے اس کا چار مہینے دس دن کی عبت ہوتی ہے چار مہینے کی عبت ہوتی ہے اس کو ان کو معافضہ دیا جاتا تھا لیکن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان محلاؤں کو بھی جب تک وہ شادی نہیں کریں آج لوگوں کو مجان کریں آج دہرہ کو ون ٹونٹی فور بھی کر دیا گیا بات یہ ہے کہ اگر کسی سرکار کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس میں اگر کسی محلہ کو فائدہ ہو رہے آ اس میں میری بہن کو بھی ہوگا میری بیٹی کو بھی ہوگا میری بی بی کو بھی ہوگا اگر اس طرح کی کوئی طلاق کے بارے میں زیادہ طرح لوگ جانتے نہیں ہیں نہ طلاق دینے والا جانتا ہے شو بھائی نہ طلاق لینے والی جانتا ہے طلاق کا ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ طلاق میرا حکم ہے لیکن میرا سب سے ناپسندی راہمال ہے بچے ہیں کسی گئی بچے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن طلاق ایک سمسیہ کے روپ میں آیا وہ جو ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ طلاق ایک آخری کے روپ میں یہ کہا گیا کہ بھی ایک آخری راستہ ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے لیکن فلحال جو ہے یہ ہے کہ اگر جب طلاق ہو جاتا تو اس کے بعد کیا اس کے بعد کیا راستہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ نے ایک راستہ دکھایا ہے ایک راستہ ہویا ہے ایک آپ نے کہا کہ عدد کے سمعے چار مہینے دس دن کا ایک ویو برستہ تھی تو آپ کے حساب سے سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ صحیح ہے دیکھیں اشوک بھائی طلاق ہونے کے بعد عورت کو چار مہینے کے بعد شادی کر لینا چاہیے اس چار مہینے دستہ السلام نے ایسے نہیں دیا ایک سشٹم اسلام کا کہ عورت کو تنہا نہیں رہنا چاہیے نہ باباب پر بوجھ بننا چاہیے نہ اپنے سسرال کے لوگوں پر بوجھ بننا چاہیے نہ ہی شوہر پر بوجھ بننا چاہیے فیصلہ تو مہیلہ کرے گی نا وہ چار مہینے بعد شادی کرے گی نہیں کرے گی سپریم کورٹ کا عادیش تو آ گیا اور اس عادیش کا پالن کرنا پڑے گا سرکار جو عادیش دیتی ہے سپریم کورٹ جو عادیش کرنا پڑتا ہے اسلام نے تو کہا ہے کہ جس ملک میں رہ اس ملک کی سب میدھان کو مانو اس لیے بھر یہ بات اس لیے کہی جاری ہے کہ سبری والا میں سپریم کورٹ کا فیصلہ نمانا نہیں گیا آج تک مہینہ آئیں ڈاکل نہیں ہوئی ایسے ہی مسلمانوں کو آپ نے فیصلہ کر دیا اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان عورتوں کی جن کے اوپر جن کو طلاق ہے جو اپنے کھا والدین کے پاس بیٹھی ہے کہ وہ کورٹ جائیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو مہینہ آئے پرسندہ کورٹ جانا چاہیتی ہے وہاں فیصلہ کرانے ہیں جو کورٹ میں آنا چاہیتے ہیں وہاں فیصلہ کرانے ہیں اس میں نہ تو کسی ہندوستانی نے اب تک کوئی بیان دیا سپریم کورٹ کے خلاف کوئی بیان دیا اس کے فیصلے پر سپریم کورٹ ہمارا سپریب بڑا سمبیدھانی کورٹ ہے اس کی فیصلے کو ماننے کو تیار ہندوستان لیکن سر کسی پر زبردستی دین میں میں ایک بات بہت کئی جگہ کیا چکا ہوں کہ رامڈ نے رام کے دھرم کی مخالبت کی تباہ ہوا کرشن کے مدھرم کی کنس نے مخالبت کی کرشن تباہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دھرم کی فرون نے مخالبت کی فرونٹ تباہ ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی مرد نمرود نے کی اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کے چچان ہے ابو لہب نے ابو جہل نے آپ کی مخالبت کی وہ بھی تباہ ہوا دھرم کے بعد اگر کوئی فیصلہ اس پر کر آئے ایک بات کر دوں گے اگر اسلام کو نفصان پہنچانے کے لئے کوئی اگر فیصلہ دے رہا ہے تو چاہیں وہ کوئی بھی ہو اب آپ دو طرفہ بات کر آپ کو لگ رہا ہے سپریم کورٹ نے کہا جو لوگ خوش ہو رہے ہیں وہ میں جواب لے لوں گا وہ میں جواب لے لوں گا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہماری بہن کو فائدہ فائدہ نقصان کیا ہوتا سنیے میں مسلمان نہیں ہوں میں بھی خوش ہوں میں بھی خوش ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے چالیس سال پہلے اس شاہبانو کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی کم سے کم آپ کوئی اور شاہبانو نہیں ہوگی اس میں کیا بات ہے خوش کوئی بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا اچھا پیسلا کوئی بھی خوش ہو سکتا ہے بلادکار پر ایک قانون منایا فانسی دیں گے کتنے لوگوں کو فانسی ہو گئی تین ہزار بلادکار پڑھے ہوئے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اب آپ سر حافظ جی اب آپ اس معاملے کو کنفیوز کر رہے ہیں قانون قانون آیا لاغو ہوا جاتی ہیں کورٹ سے جو ہے اپنا گزارہ بتا لینے وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی خوش ہوں بھائی تو اس کا مطلب ہے چھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو بھی ختم کر دیں گے کیونکہ میں خوش ہو گیا تو میں آپ کے دھرم کے خلاف ہو گیا میں سپریم سپریم نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ نہیں اس کو پولیٹیکل ایک منٹ نہیں حاجق جی سنیے ایک منٹ ایک منٹ حاجق جی سپریم کورٹ کے فیصلے پر مجھے لگتا ہے اگر کسی کے ساتھ انصاف ہوتا ہے تو جو بھی انصاف پسند لوگ ہیں سب کو خوش ہونا چاہے کسی دھرم کے خلاف نہیں ہے آپ اسے کسی دھرم کا رہما دیجئے کئی باتیں خوڑا عشر ہے لیکن پھر بھی یہ سوال اٹھا ہے اس لئے پوچھ لیتا ہوں بھائی آپ لوگ کیوں خوش ہو رہے ہیں اس فیصلے پر بھائی آپ کیوں کیوں خوش ہو رہے ہیں آپ نہیں کچھ نہیں کہا مطلب یہ تو میں نے تو سال خوک کے میں نے تو دو ٹوک کا میں بہت خوش ہوں سپیچلس نہیں تو مطلب یہ پورے دیش آپ کی خوش ہے پورے دنیا خوش ہے مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے چونکہ یہ تو سیکٹیوٹی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ سپریم کورٹ کے لینا ہمیں پتند آگا تو سپریم کورٹ اچھا کما اگر اندید دیں گے تو سناو آئے اچھا سمجدان میں جہاں کچھ لوگ ہمارے دیش میں سلیکٹیوٹ امیزیا سے گھٹک ہیں سپریم کورٹ کی جو بھومکا ہے آپ ٹھپل دلاغ دیکھئے دوہزہ سترہ میں اس کے پہلے شاہ بانو دیکھئے آج چلیڑے دیکھئے لگا دار مرن پرتا سے سپریل کورٹ میں ہمیشہ اس دیش میں پردتی کے سمکو نہ سے سبھاڑا ہے بلکہ مضبوط کرنے کا دام کیا ہے لیکن سباب جی جب کہتے ہیں کہ دیشتی کنسابوں کے بہلا مسلمانوں کا ہے تو اس کو کچھلی کرن نہیں مانتے آپ اس کو کچھلی کرن نہیں مانتے کہ جب کچھ مولانی مولاناؤں کے دباو میں ریڈکل فنڈا مینٹلسٹ فورسز کے دباو میں راجیل دانجی کی سرکتار شاہ بانو جیسے پردتی شیل ورڈکٹ کو بلکہ بلکہ آجو بھائی آپ تو بیش میں سننے کا کیرج رکھی ہے لیکن ایک بات بار بار اٹھ رہی ہے میں ایک کانٹر لے لوں ایک بات بار بار اٹھ رہی ہے کہ کون سے foram ماملے کو لے کر آپ نے اٹھایا کون سے ماملے کو لے کر شabhr attract شعورم اللہ ماملےを لے کر بار بار Lum arkام شاب Lee TL میرے کہ سوریم سورپ اس کو سمین اللہ پر سینلی سünü پہلیم سورپ کے سارت سینلی کا ساتھ شکر ہے والا ان�oe پہ尽الいや سوپریم پورٹ اس سے فر sixteen سیانہ لگارہ انرہ ترول امان لوگ ان کے سونس طرق کو سورپ سcciónانہ آپ سے یہ جواب کی ہے چالیس سال سے جن کی بی بی گھر کے اندر نہیں ہے وہ کیا کریں گے میں ایک منٹ رکھی ہے میں حاجیک خان ایک منٹ حاجیک خان ایک منٹ حاجی خان ایک منٹ حاجی خان میرے ڈیبیٹ میں کوئی بتمیجی نہیں میری ڈیبیٹ میں کوئی بتمیجی نہیں سنیں حاجی خان میں ابھی آپ کو ابھی آپ کو ڈیبیٹ سے باہر جانے کے لئے کہہ دوں گا میں آپ کو پہلے بتمیجی نہیں میری ڈیبیٹ میں کوئی بتمیجی نہیں میری ڈیبیٹ میں کوئی بتمیجی نہیں میری ڈیبیٹ میں کوئی بتمیجی نہیں میں آپ کے گھر کے بارے بات نہیں کر رہا ہوں اگر بتمی جی کرنی ہے تو آپ میرے ڈیویٹ سے نکھا جائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اگلی بار میں آپ کو ملاؤں گا نہیں بابی آپ کو اٹھا کے بعد پھیک دوں گا میں کلکل پھیک دوں گا میرے ڈیویٹ میں بتمی جی مت کیجئے میری ڈیویٹ میں بتمی جی مت کیجئے میرے بسمی جی مبتا ہوں میرے ڈیویٹ میں بتمی جی کھا میں پہلے بھی بول چکا میں کہیں گے بتمی جی نایی آپ کو میں پوری کا موقع دوں گا لیکن بتمی جی نہیں آپ نے بتمی جی کریئے اب آپ بتمی جی مت کری ہے مجھے سرم آ رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ مٹھا ہوں اب ساتھ ب детей کو آنا چاہیے آب پردان منتری میں معافی چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں میری ڈیبیٹ میں کوئی party میں آپ کیوں پرڈیبیٹ میں تقریلہ آپ جائیے سر میں معافی چاہتا ہوں آپ بیٹھئے آپ کا مائک میں نے ہٹاہ چلیے حاجی کھان حاجی کھان ڈیبیٹ میں میں کوئی بتمیزی کرے یہ مجھے برداشت نہیں ہے میں سب کو ٹائم دوں گا میں سب کو پورا ٹائم دوں گا لیکن کوئی بتمیزی کرے یہ مجھے کتائی برداشت نہیں ہے